موسیقی 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 کہتے ہیں کل vzps پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حصہ نہیں لے رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایلا کو سپورٹ کر رہی ہے ایک ایسی پارٹی جس کا بول بالا تھا بھٹو کی پارٹی کہاں گئی لاہور میں بھٹو کی سیاست دیکھیں یہ بھٹو کی سیاست آج بھی ہے اور یہ پارٹیوں کے جو مشکل حالات ہیں وہ پارٹیوں پہ آتے رہتے ہیں ایک وقت تھا بی بی بھی زندہ تھے اور ہماری ایک کے دو سیٹیں تھیں پنجاب اسیمبلی میں تو پھر ہم نے کم بیک کیا تھا آج ہمارے برے حالات ہیں یا ہم تھوڑا سا کرائسز میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کم بیک نہیں کریں گے کرائسز کی وجہ کیا ہے برے حالات کی وجہ کیا ہے یہ وہ مشکل فیصلے ہیں جو ملکی مفاد میں ہمیں لینے پڑے جب ہماری پچھلی گورنمنٹ دوزار آٹھ سے تیرہ تک کی تھی اس میں حالات ملک کے ایسے تھے کہ دہشتگرد اسلامباد تک پہنچ چکے تھے اور ہماری جو لڑائی تھی وہ دہشتگردوں کے ساتھ بھی تھی اور ملک کے اندر جو ایک دہشتگردوں کی بی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہم فیس کر رہے تھے تو بڑے مشکل حالات تھے بڑے مشکل فیصلے لیے جس وجہ سے ہم انپاپولر ہوئے اور انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے کیا میں اگر یہ آپ سے سوال پوچھوں کہ بھٹو صاحب ان کی صاحبزادی وہ نہ رہنے کے بعد وہ بلاول صاحب وہ ایک کرزمہ اپنا سیٹ کرنے میں اگر ابھی تک کامیاب نہ ہوئے اس سوال کا جواب کیسے لیں گے دیکھیں جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اس وقت کے ڈکٹیٹر کا یہی خیال تھا کہ شاید پیپلز پارٹی ختم ہو جائے لیکن بینظیر صاحبہ نے جس خوبصورت انداز میں اور جس دانشمندی کے ساتھ وہ علم تھام کے آگے چلیں اور انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو انہی کا خون ہے انہی کی گرومنگ ہے انہی کی گود میں پلہ ہے اور وہ کوئی اچھا کھیلنی رہا آپ کے سامنے ہے اس کی یہ سو دن کی کارکرتگی آپ دیکھیں تو میرے خیال ہے اس حکومت ساری سے بہتر اس نے پرفارم کیا ہے اسیملی کے اندر جو ماسز کی بات اس نے کی ہے جو سیلیکٹ پرائیم منسٹر کو اس نے یاد کروایا ہے کہ یہ گائیں بھینسیں اور یہ وہ ہیں جن کا اب تو وزیر اعظم ہے تو اب تو ان کا وزیر اعظم ہے میرے خیال میں اس کے علاوہ کسی نے اسے ریالائز نہیں کروایا مرددہ صاحب کیونکہ آپ پاکستان بیپس پارٹی دیکلئر کر چکے کل کے الیکشن میں نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں اب کیونکہ نون لیگ بھی کرائیسز میں ہے دو اہم مہرے خاجہ برادران وہ ان کو اندر ڈال دیا گیا ہے کل کی جو مزمنے انتخاب ہوں گے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یہ جو کل جیل یاترہ دیکھنی پڑی ہے نون لیگ کا ہم رہنماؤں کو نہیں میرا نہیں خیال نون لیگ کیونکہ وہ ایک پلٹیکل پارٹی وہ بھی نہیں ہے وہ بھی ایک گروہ ہے اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دو مورے ان کے آج اندر چلے گئے ان کے مورے ہوتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ پلٹیکل ورکرز ہوتے ہیں تو فرق اتنا ہی ہے کہ مورے جو ہے وہ جب بھی ہیں وہ پٹتے ہیں پلٹیکل ورکر پٹتے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کل کا الیکشن جو ہے وہ مورے ہی جیتیں گے ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے چودی زہیر الدین صاحب نے جو کہ پبلک پروسیکیوچر ہیں پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں پروسیکیوچن کے حوالے سے بہت عام سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ثبوت نہ کافی ہونے کی وجہ سے وہ باہر بھی نکل جاتے ہیں اب اس کے اوپر باکستان مسلم لیہینون یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو بھی گرفتار کیا وہ بھی باہر آگئے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا وہ بھی باہر آگئے شہباز شریف صاحب کیپٹن سفدر لیکن ثبوت نہیں ملتے پروسیکیوچن کمزور ہے کیا پروسیکیوچن کمزور نہیں ہے پروسیکیوچن پہلے ان کے حوالے تھی تھی اپنے مرضی سے پروسیکیوچن کو نے ٹرینڈ کیا تھا اسی حوالے سے پروسیکیوچن کام کرتی ہے جب ثبوت نہیں دیں گے جب کیس کمزور پیش کیا جائے گا تو پروسیکیوچن اس میں کیا کر سکتی ہے رپورٹ کیا کر سکتی ہے بسیکلی بنیادی طور پر پولیس ویگ کیسز بھی ہیتی ہے پھر پروسیکیوچن جو ہے وہ اپروچ ہو جاتی رہی ہے جو اب نہیں ہوگی اور اب یاستہ نہیں ہوگا لیکن یہ ایک ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اگر کوئی بے گناہ ہے اور زبردستی پولیس نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے تو جس طریقے سے کوئی باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کو باہر بھی آنا چاہیے بے گناہ کو ضروری نہیں ہے اگر کسی ایسائی نے کیس درج کر دیا ہے تو وہ ضروری اندر ہی رہے کبھی چلے تو پھر نواز شریف صاحب تو باہر آگئے تو پھر وہ بے قصورت ہے نواز شریف صاحب کو عدالت نے باہر بھیجا ہے اور وہ ان کی سزاگ ہے جو انٹیرم انہوں نے اس کو بھیجا ہے اس کا فائنل فیصلہ آنے والا ہے فائنل فیصلے میں اگر کیس ان کا کمزور ہوگا تو یکینین ان کو باہر رہنا چاہیے لیکن اگر کیس مضبوط ہوگا تو ان کو وہ بھی اس کا فیصلہ بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے تو کیس کمزور ہونے کا مطلب یہ ہوگی کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی کیس کمزور ہونے کا یہ مطلب ہوگا اگر ان کو سزا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جس کو انہوں نے نہیں مانا کہ وہ کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے ٹھیک ہے اور شہباز شریف صاحب کے جو کیس ہے اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو چھپن کمپنیوں کا اربان روپیہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے بلو آئیڈ جو افیسرز تھے ان کو دے دیا ہے اور عدالت تقریباً یہ اپنا اندیہ دے چکی ہے کہ وہ پیسے واپس کریں گے ایک لاکھ روپے میں جس ڈیپٹک پیشنل نے سروس کرنے ہمارے رولز یہ بتا رہے ہیں اور اس کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ پلس اٹھارہ لاکھ روپے دیا جانا اسی کام وہ کرنا اس کا فرض ہے اسے ایک لاکھ میں سے کرنا چاہیے تھا یہ ان کے بلو آئیڈ تھے جن سے وہ ایسے کام لیتے تھے کہ ان کمپنیوں میں سے جو ایک سادہ سی کمپنی ہوتی ہے اس میں سے تیل نکالا جائے تو صحیح یہ ثابت کون کرے گا پھر اسی طرح سے نواز شریف صاحب کبھی آپ نے کہا کہ اگر ویک ہوں گے ثابت کرنا جو کرپشن کے کیسز ہیں جن کو یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں یہ ہماری پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کو جو ہے انہوں نے منی ٹریل دینی ہے کہ ہم نے یہ پروپرٹیز ایڈمٹ کی ہیں میڈیا پر ایڈمٹ کی ہیں اور ہم نے اسیمبلی میں ایڈمٹ کی ہیں یہ پروپرٹیز ہم نے بنائی ہیں تو حضور یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم نے بنائی ہیں تو حضور وہ ذرائع انہوں نے آج تک نہیں دی تو سر اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا کیونکہ امران خان صاحب کا یہ موقع تھا انہوں نے منشور میں بات شامل کی تھی کہ ہم چوری ہوا پیسہ پاکستان کو واپس لا کر دیں گے تو اگر تو بے گناہ ہوگا تو پھر ان کا تو منشور ضائع ہو جائے گا امران خان صاحب امران صاحب کا انصاف دینے کا اگر بے گناہ تو بے گناہ پیسے لانے کا بھی تھا پیسے لے کے آئیں گے اگر حضور وہ ٹریل نہیں دیں گے منی ٹریل نہیں دیں گے تو جیل کا بھی تو کمیٹیریل ہوتا ہے وہ ہوگا پھر پھر ہوگا بہت شکریہ ہم سے بات کریں جنازی اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں مین اسیر صاحب ہم نے ان کو دیکھا ہے جو زمنے الیکشن پہلے ہوا اس میں بھی خادستاد رفیق صاحب کے شانہ بشانہ چلے پی پی کے الیکشن بھی لڑا ہے ابھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے حلقے کے ایمینے ہیں خادستاد رفیق صاحب الیکشن سے ایک روز پہلے اندر چلے گئے کیا ہوگا اب اب میرا نہیں خیال اس کا ہمیں تو میں اس کو ذرا مصبت دیکھتا ہوں کہ اس کی ویسے ایک تو ہمارے پارٹی کارکون کے اندر بڑا جوش آیا ہے اور اس نے یہ فیل کیا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کل کے الیکشن کے حوالے سے جو بائی الیکشن ہے اس میں لوگ زیادہ نکلیں گے ووٹ زیادہ بہتر طریقے سے کاسٹ ہوگا اور لاہور کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے کہ مشرف کی عامریت کے خلاف بھی خاجہ ساد افریقہ بہت بڑا کردار رہا ہے تو اب بھی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمیشہ لاہوریوں نے جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیا ہے خادر صاحب اپنے آپ کو انسانٹ ثابت کرنے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے کہ ان کے پاس اناف ایڈینس نہیں ہے کہ میں انہوں سے انٹھوں میں نے کچھ نہیں کیا انشاءاللہ وہ ٹرائل کا ابھی وہ سٹے جائے گی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا ہے چلو یہاں پہ لوگوں کو بڑی اچھا ہے لاہوریوں کو بڑا اچھا اندازہ ہے کہ یہ کون سے کیسیز جینورن ہوتے ہیں اور کون سے سیاسی انتقام کے طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے سو ان کو پہلے جب ان کا ذنبی الیکشن تھا ان کے خلاف کی گئی بہت کوشش ہوئی کہ وہ کس طرح اس الیکشن سے باہر رہے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے فضل کرم سے الیکشن جیتا اب پی پی ون سکس ایٹ کا یہاں بہت زور لگ رہا ہے اکومت گا جی ہم نے یہ الیکشن جیت رہا ہے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اس سے کچھ لیگے رہنمائی ہے کہ ریگنگ بھی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے جس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ آپ نے ڈیویلمنٹ کے کام جب الیکشن کمیشن نے بین کیا ہوئے آپ نے ڈیویلمنٹ کے کام شروع کرا دی ہیں آپ نے کمپلین کی الیکشن کمیشن بلکوی کمپلین بھی کی ہیں ویڈیو کلیپ بنایا ہیں ویڈیو کلیپ بنا کے بھیجے ہیں ان کے بینر لگے ہیں وہ افتا کر رہے ہیں اور بڑے کھلے طریقے سے وہ رگنگ کا انہوں نے پروسس کئی دنوں سے شروع کیا ہوئے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان طریقوں سے باز آ جانا چاہیے ووٹر یہ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ووٹر اپنے معاملے میں اور اپنے فیصلے میں اور سخت ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بائی الیکشن کے اندر ہم بڑی تعداد میں جیتیں گے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ لاہوری یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کر دیا ہے وہ کوئی اور فرد یا جماعت کر نہیں سکتے کوڑا ٹیکس بھی لگ رہا ہے آمام کے اوپر اب تو جی پتہ نہیں میں نے سنے کوڑا ٹیکس ہے کوئی گناہ ٹیکس ہے کوئی سانس ٹیکس ہے کوئی مووی ٹیکس ہے تو یہاں پہ بچے ٹیکس بھی انہوں نے کہہ دیا جو لگنے جا رہا ہے تو شادی ٹیکس بھی آلیڈی لگ چکا ہے تو یہاں پہ تو ہر قسم کا ٹیکس ہے دوستوں کا ٹیکس ہے کھانے کا ٹیکس ہے تو اب میں کیا کیا بتاؤں کون کون سے ٹیکس ہیں تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسی حکومت بننے جاری ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل کیا ہے بہت شکریہ عام سے بات کرنا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی شامیں تو ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہیں لیکن لاہور کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ دن با دن اوپر کی طرف جا رہا ہے دن با دن گرم ہو رہا ہے اب دیکھنا کل یہ ہے کہ کل جو یہ سیاسی اونٹھ ہے کس کروٹ بیٹھے گا لاہور میں ایک عظم نی انتخاب کی طرح جو چودہ اکتوبر کو ہوئے تھے ایک مربع پھر پاکستان مسلم لگ نون مارکہ مارنے میں کامیاب رہتی ہے یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے عوام کو خوش کر کے بوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ کل کا سورج تلو ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ہمیں ہمارے پروگرام ٹاپ سوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار